بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو کل ہم نے سوال جواب نوٹ بک پر رائٹ کیا تھا کلاس میں یہی کام کیا تھا اور منڈے کو ہمارا ڈائیڈی ڈے بھی ہوتا ہے اور میں نے آپ کو ڈائیڈی بھی دی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا بھی تھا کہ کیسے اس کو کرنا ہے تو سب سے پہلے تو مجھے تمام سٹوڈنٹس بتائیں کہ آپ لوگوں نے جماعت کا کام جو میں نے آپ کو یاد کرنے کے لئے دیا تھا یا تو ہم کلاس میں ہی اچھے طریقے سے کر چکے تھے تو ایک الگ سے ایک تاسک میں نے آپ کو دیا تھا کہ جو آپ کو یہ کام دیا ہے آپ نے اس کی ریٹن پریکٹس کرنی ہے تو سب سے پہلے مجھے سٹوڈنٹس بتائیں گے کیا آپ لوگوں نے کوش سنانسلز کی جو ہم نے کل جماعت میں کیے تھے ان کی ریٹن پریکٹس کی ہے اوکے والڈن سٹوڈنٹس ہم تین سوال جواب کر تین سوال کر چکے تھے آج ہم نے سوال نمبر چار ہمارا جو رہتا تھا وہ آج ہم نے پورا کرنا ہے تو اپنی اپنی نوٹ بکس نکال لیجئے مارجلائن ڈرو کریں گے اور ڈیٹن ڈی مینچن کرنے ٹھیک ہے اس کل بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جب سے پڑھیں ساتھ ساتھ میں بتاتی آ رہی ہوں کس کو کیسے کرنے تو ڈیٹ اس طرف مینچن کریں گے آج یہ کم ہے یکم دسمبر دو ہزار بیس سینٹر میں جماعت کا کام یہ میم تھوڑا سا لائن کے نیچے باقی سارا کا سارا لائن کے اوپر ہی ہو گئے یہ کم دسمبر اور اس طرف اپنا ہم نے ڈے رائٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد انوان جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا فرس لائن چھوڑ کے یہ ایسے دوبارہ سے میں بتا رہی ہوں یہ جو او ہے یہ اس کی نوک تھوڑی سی لائن کے نیچے ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو نون جو ہم نے لکھنا ہے اس کی دونوں سائیڈز ایکوال نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سین ہے ترچش ہوگی اس کی جو فورمیشن جو ہے اس میں اس کی جو شوشی ہوتے ہیں تھوڑے سے ترچش ہوتے ہیں اوپر سے شروع کرنے بہت زیادہ بھی اس کو نہیں کرنا ترچہ نہیں کرنا ٹھیک ہے لائن کو لائن کے اوپر سے گلائی لے کر تھوڑی سی لائن اس کے بعد جواب او کی جو جگہ ہے اس کا خیار رکھنا ہے اور یہ بہ لائن کے اوپر ایک طرف سے ترچھا اور ایک طرف سے سیدھا پھر اس کے بعد ایک لائن چھوڑنی ہے لکھنا ہے سوال نمبر چار تین سوال کر چکے ہیں تو سٹورنٹس کرنے سے پہلے سوال نمبر چار کرنے سے پہلے ہم پچھلے جو تین سوال ہے ان کی دوہرائی پہلے کر لیں تو one by one بتائیں گے مجھے جی عبدالسمی آپ آپ بتائیں گے بیٹا بچے کیا کر رہے تھے جی شاباش بچے کھیل رہے تھے ٹھیک ہے شاباش ویلڈن عبیرہ بیٹا آپ بتائیں گے کھیل کہاں ہو رہے تھے کھیل کہاں ہو رہے تھے اوکے ہانے بیٹا آپ بتائیں گے عبیرہ آپی نے جو کہا ہے کیا یہ صحیح بتا رہے ہیں جو بتا رہے ہیں جو اس کا جواب ہے اوکے جی امیر حمزہ ہانی آپی صحیح کہہ رہے ہیں اوکے ویلڈن بچے کھیل کہاں ہو رہے تھے کھیل میدان میں ہو رہے تھے ٹھیک ہے شاباش بیٹھ جائیں سوال نمبر تین عبداللہ آپ بتائیں گے عامر کو احمد پر غصہ کیوں آ رہا تھا اوکے جی عمر عمر بھائی کھڑے ہوں گے آپ بتائیں کیا عبداللہ صحیح بتا رہے ہیں جو جواب ہے ٹھیک ہے جی حمدہ زاہد آپ بتائیں گے عمر بھائی صحیح کہہ رہے ہیں جو عبداللہ نے کہا ہے کہ عبداللہ نے کہا ہے آنسر صحیح بتایا عمر بھائی کا یہ کہنا تو حمدہ زاہد بیٹھا آپ بتائیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں اوکے ٹھیک ہے شاباش آمیر کو احمد پر غصہ کیوں آ رہا تھا آمیر کو احمد کے اول آنے پر غصہ آ رہا تھا آج ہم نے کرنا ہے سوال نمبر چار کل بھی ہم نے اس کا زبانی زبانی اس کی دوہرائی کی تھی تو سوال نمبر چار ہے مقابلے میں سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے انوان کے بعد ایک لائن چھوڑ کے لکھنا ہے سوال سوال نمبر چار سوال نمبر چار پھر اس کے بعد لائن نہیں چھوڑنی سوال لکھنا ہے مقابلے یہ پورا کا پورا لائن کے اوپر مقابلے میں مونگنہ کی فورمیشن کا خیال رکھیں ٹھیک ہے لائن کے اوپر سے گلائی میں لے کر آتے ہوئے لائن کے اوپر تک دوبارہ سے لے کر جانے اور یہ دونوں سائیڈ اس کی ایکول نہ ہو مقابلے میں سب سے سب سے پہلے سینس تین اس کے شوشے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بو ایک طرف سے ترچی اور ایک طرف سے سیدھی یہ مقابلے میں سب سے سب سے اہم یہ میم جو ہے اس طرح اوپر سے یہ نیچے کی طرف لے کر آنا ہے اور اس کو اس طرح سے لکھنا ٹھیک نہیں ہے یعنی یہ یہ دیکھیں یہ میم میم تو اس کو اس طرح تو کر سکتے ہیں رف پر اس کی بار بار پریکٹس کریں گے جن کی یہ غلطی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ کو لکھنے میں مشکل ہو رہی ہے یہ والا لکھنے اور اس طرح لکھنے میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے جسٹ میم رائٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہر کی عدیش شکل بنا کے اس کو میم کے ساتھ جوڑ دینا ہے یہ ہم بن جائے گا اس کے بعد علیف لگا دیں گے یا اہم بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کی اس طرح بار بار پریکٹس کریں گے تو آپ انشاءاللہ جب اس کی بار بار پریکٹس کریں گے مشکل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس بات قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس کو اس طرح لکھ سکیں مقابلے میں سب سے اہم بات تو ب کی طرح اس کی فارمیشن ہوگی ایک طرف سے ترچی اور ایک طرف سے بلکل سیدھی مقابلے میں سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے آخر میں سوالی علامت مقابلے میں سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے ہم لکھیں گے جواب مقابلے میں سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے مقابلے 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 میں بات ہوتی ہے یہ سبق جیت کا مورل جو ہم نے اس سبق سے سیکھا تھا کہ مقابلے میں حصہ لینا ہی اہم بات ہے جیتنا ضروری نہیں ہوتا ہے اگر جیت جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کبھی کبھی ہار بھی جاتے ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں لیکن ہم نے کتنے سارے سٹوڈنٹس کو کتنے بچوں کو یہ کتنے لوگوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم نے اس مقابلے میں حصہ تو لیا ہے تو سوال نمبر چار مقابلے میں سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے مقابلے میں حصہ لینا ہی اہم بات ہوتی ہے یہ تھا سوال نمبر چار اس کے بعد پیر نمبر ون زیروہ تھری کھولیں گے یہ آپ نے پہلے سمجھنا ہے پھر اس کے بعد بک پر لکھنا ہے ٹھیک ہے پہلے اس کو سمجھیں گے تو سوال نمبر ایک زبانی جواب دیں یہ ہم نوٹ بک پر رائٹ کر چکے ہیں اب ہم نے بک پر کرنا ہے پیج ون زیروہ تھری اور ون زیروہ فور بہت تھوڑا سا کام ہے لیکن پہلے آپ اس کو سمجھیں گے پھر آپ نے اس کو بک پر کرنا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کی نظریں بوٹ پر ہی ہونی چاہیے سوال نمبر دو ہے ہم نے مختلف قسموں کی جمع بنانا سیکھی ہے ہم نے دوبارہ سے اون کے ساتھ سیکھنی ہے تو سوال نمبر جو دو ہے جو ہم نے جمع بنانی ہے وہ ہم نے اون اس کے ساتھ جمع بنانی ہے مطلب ہمیں واحد لفظ دیا گیا ہوگا ہم نے اس کے ساتھ اس کو ملا دینا ہے اور ہم نے جمع بنانی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو واحد الفاظ میں ہمیں جو دیا گیا ہے وہ ہے بچہ بچہ ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم نے اس کی جمع بنانی ہے جب ہم نے اس کی جمع بنانی ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہاں کو ختم کرنا ہے بچہ کے ساتھ جب ہم نے اون کو ملانا ہے ہم نے ہاں کو ختم کر دینا ہے اس کے بعد بو اور چھو بچ جائیں گے ہمیں پتہ ہے چھو کی عادی شکل جب او کے ساتھ جو آ جاتا ہے جب کوئی بھی حرف جب درمیان میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کی عادی شکل استعمال کی جاتی جو کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں ہم نے ہاں کو ختم کرنا ہے اور چھو کو او کے ساتھ ملا کے ہم نے اس کی جمع بنانی ہے ایسے بچہ سے بچوں او کے ساتھ ہم نے بنانی ہے واؤ اور نون غنہ کا استعمال کرنا جمع بنانے میں تو بچہ سے بچوں اس کے بعد ہے میدان بہت زیادہ آسان ہے نون ہے اور جب او کے ساتھ اس کو ملائیں گے تو یہ لفظوں کے درمیان میں آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہے جو حروف لفظوں کے درمیان میں آتے ہیں ان کی آدھی شکل استعمال کی جاتی ہے تو میدان سے نون کی آدھی شکل یہ ہوگی نون کی تو میدان سے او کے ساتھ کیا بن جائے گا میدان نون شاباش یہ میدان سے میدان نون اس کے بعد ہے زبان بہت ایزی ہے یہاں بھی آخر میں نون آرہا ہے نون آرہا ہے اس کی آدھی شکل استعمال کریں گے کیونکہ یہ نون بھی لفظوں کے درمیان میں آرہا ہے تو اس حرف کی بھی آدھی شکل ہم استعمال کریں گے زبان اس کے ساتھ جب اون کو ہم نے ملایا تو نون درمیان میں آرہا تھا اس کی آدھی شکل استعمال کریں گے تو زبان سے زبانوں زبان سے زبانوں اون کے ساتھ جب ہم کیسے اس کو کرنا ہے تو آپ نے بک پر جسٹ یہ رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ یہ بھلا بس یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم نے اس کی واحد سے جمع کیسے اون کے ساتھ بنانی ہے تو دیکھ لیں اس کو بچہ سے بچوں میدان سے میدانوں زبان سے زبانوں اچھا طریقے سے سمجھ میں آگیا ہے نا ٹھیک ہے شابش اب پیج 104 پر آجیں پیج 104 پر آئیں وہاں ہمارے پاس ایک کولم ہے تو ہم نے میچنگ کرنی ہے واحد کو جمع کے ساتھ ملانا ہے لیکن اس میں ہم نے یہاں تو اون کے ساتھ ہم نے جمع بنائی ہے وہاں اون کے ساتھ جمع نہیں بنانی بلکہ ہم نے اس میں اون کے ساتھ جمع بنانی ہے علیف اور نون غنہ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ بھی بالکل اون کی طرح ہی جمع بنیں گی جس طرح یہاں اون کو واحد کے ساتھ ملائے اسی طرح اون کو علیف اور نون غنہ کو واحد لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو پھر اس کی ہم آسانی سے جمع بنائیں گے پہلے اس کو سمجھیں گے پھر ہم اس کے بعد میں اس کی میچنگ کریں گے تو سب سے پہلے لفظ ہے مرغی جب اس کے ساتھ ہم نے آن کو ملایا ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے ای اور اے یہ ای اور اے جب لفظوں کے درمیان میں آتے ہیں تو ان کی یہ شکل استعمال کی جاتی ہے تو جب مرغی باہد لفظ اس کے ساتھ ہم نے آن ملایا تو علیف سے پہلے علیف کے ساتھ آ گیا اور یہ یہاں آخر میں تھا پھر بعد میں درمیان میں آ گیا تو ہم اس کی یہ والی شکل استعمال کریں گے مرغی سے مرغیاں مرغی سے مرغیاں مرغی سے مرغیاں اسی طرح کیاری سے کیاریاں کیاری میں جو آخری حرف ہے آخری حرف جو کیاری میں ہے کیاری میں جو آخری حرف ہے وہ ای ہے نا ای ہے نا تو ای کے ساتھ جب اس کو علیف اور نون غنہ کو یعنی آن کو لگائیں گے تو یہ یا ہے یہ سینٹر میں آ جائے گی نا درمیان میں لفظوں کے درمیان میں آ جائے گی نا تو ابھی میں نے بتایا ای اور اے جب لفظوں کے درمیان میں آ جاتے ہیں تو اس کی آدھی شکل استعمال کی جاتی ہے تو پھر جب اس کے ساتھ اس کو لگائیں گے تو یہ اس کی طرح بن جائیں گے تو مرگی سے مرگیاں کیاری سے کیاریاں اسی طرح علماری سے علماریاں آخری حرف یا ہے یا کے بعد یا سینٹر میں جب آ گیا تو اس کی آدھی شکل استعمال کی جائے گی بلکل اسی طرح اس کو لکھیں گے اور سردی سے سردیاں اسی طرح کرسی سے کرسیاں اس کے میچنگ کریں گے پھر اس کے بعد ہے جمع کو جملوں میں استعمال کریں باکس دو بنے ہوئے دو کالم بنے ہوئے ایک طرف واحد ہے اور دوسری طرف جمع ہے ٹھیک ہے تو واحد میں جملہ استعمال کیا گیا اور جو اس میں لفظ استعمال کیا وہ واحد لفظ استعمال کیا گیا اور اگلے جو کالم ہے اس کے اندر بلینک کے ساتھ لکھا ہوا ہم نے اسی کی جمع بنانی ہے اور وہ جمع ہم نے عام والی بنانی ہے ٹھیک ہے جیسے یہ تطلی ہے آخری حرف جو ہے یا ہے ای ہے تو جب وہ لفظوں کے درمیان میں آگیا اس کی یہ والی عادی شکل بن جائے گی جیسے یہ تطلی ہے یہ تطلیاں ہیں یہ ایسے جب ای لفظوں کے درمیان میں آگیا اس کے سال لگائے اس کی عادی شکل ہم نے استعمال کی میری تطلی سے میں اس کو ریز کر دوں یہ اس کو میں ریز کر کے پھر میں آپ کو ادھر ٹھیک ہے تو یہاں ہم میں آپ کو بتا رہی تھی واحد اور جمع والے جملے تو اس میں میں نے آپ کو یہی بتایا کہ یہ والی ہم نے جمع استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو واحد لفظ ہے وہ تطلی ہے جب ہم نے اس کے ساتھ آن کو ملایا ای جو ہے لفظوں کے درمیان میں آگیا اور ہمیں پتہ ای اور اے جب لفظوں کے درمیان میں آ جاتے ہیں تو ان کی یہ شکل استعمال کرتے ہیں تو تطلی سے تطلیاں پھر اس کے بعد روٹی روٹی کے ساتھ جب ہم نے اس کو استعمال کیا تو ای آخری حرف ہے تو وہ جو اس کے ساتھ آیا تو آدھی شکل ہم اس کی استعمال کریں گے روٹی سے روٹیاں پھر اس کے بعد یہ سواری ہے یہ سواریاں ہیں سواری کے واحد ہے اس کے ساتھ جب ہم نے آنکھ کو لگایا تو کیا بن گیا سواریاں آخری ہے یہ بلی ہے یہ بلیاں ہیں بلی میں بھی جو آخری حرف ہے وہ ای ہے اور اس کے ساتھ جب ہم نے اس کو ملایا آنکھ کو تو یا سینٹر میں آگئی ای سینٹر میں آگئی ای کی حمادی شکل استعمال کریں گے یہ بلی ہے یہ بلیاں ہیں یہ ٹٹلی ہے یہ ٹٹلیاں ہیں یہ سواری ہیں یہ روٹی ہے یہ روٹیاں ہیں اور یہ بلی ہے یہ بلیاں ہیں یہ سارا واحد کا آنکھ کے ساتھ آنکھ کے ساتھ اچھے طریقے سے یہ جمع کیسے تو بنانے سمجھ میں آگیا ہے چلیں ٹھیک ہے اب آپ بک کھولیں گے پیج 103 جلے شابہ جلدی سے بک کھولیجے کلاس یہ ہے پیج 103 سب سے پہلے اس طرف آپ نے ڈیٹ رائٹ کرنی ہے یکم دسمبر دو ہزار بیس جماعت کا کام اور یہاں دن ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سوال نمبر دو بک پر کرنا ہے تو اس کی ہم نے جمع بنانی ہے بچہ سے بچوں جو کہ ابھی میں نے آپ کو بورٹ پر سمجھایا آپ نے اس کو ویسے ہی در بک پر اتار لینا ہے میدان سے میدانوں اور زبان سے زبانوں ٹھیک ہے بچہ سے بچوں میدان سے میدانوں زبان سے زبانوں واحد کو جمع سے ملائیں اس کو بھی ہم ڈیسکس کر چکے ہیں ہم نے اس کی اس کولم کی اس واحد کولم کی جمع جو ہے نا دوسرے والے کولم میں دیکھنی ہے جو جمع ہوگی اس کے ساتھ ہم نے اس کو میچ کر دینا ہے مرگی سے مرگیاں آن کے ساتھ جمع بنانی ہے نا اور یہ جو آپ نے میچنگ کرنی ہے یہ آپ نے سکیل یوز کرنا ہے تاکہ یہ نیٹ اینڈ کلین ورک ہو علماری سے علماریاں سردی سے سردیاں کرسی سے کرسیاں ٹھیک ہے سوال نمبر تین ہے جمع کو جملوں میں استعمال کریں مثال انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہے یہ پہاڑی ہے یہ پہاڑیاں ہیں تو ایک کولم میں واحد جملے دیئے ہوئے ہیں اور اسی میں جو واحد لفظ ہے اس کی ہم نے جمع دوسرے کولم میں جو بلینک دی ہے اس میں لکھنی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ تتلی ہے یہ تتلیاں ہیں یہ روٹی ہے یہ روٹیاں ہیں یہ سواری ہے یہ سواریاں ہیں یہ بلی ہے یہ بلیاں ہیں بلی ہے بلی ہے اس کو بلی ہے تین ہے یہ تتلی ہے اور یہ اس طرح سنٹینس بھی آسکتے ہیں اس کے علاوہ جس طرح آپ کو واحد دے دی جائے گی اور اس کی جمع آپ کو خود سے بنانی ہوگی آپ نے اس کو بھی اسی طرح تیار کرنا ہے بلینک کے طور پر اس کو تیار نہیں کرنا ٹھیک ہے ابھی اچھے طریقے سے آپ اس کو یاد کریں گے کلاس میں کیونکہ ٹیوزڈے کو ہمارا اردو کی ڈائری نہیں ہوتی ڈائری ڈے نہیں ہوتا اردو کی ڈائری نہیں ملتی آپ کو تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کلاس میں ہی یاد کرنا ہے ابھی ٹھیک ہے تاکہ آپ کو گھر جا کے ڈائری نہ ملنے کی صورت میں آپ کا دوبارہ سے آپ کو مدب یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے گھر جا کے ریوائز نہ کرنا پڑے آپ کو ٹھیک ہے بچہ بچوں میدان میدانوں زبان زبانوں مرغی مرغیاں کیاری کیاریاں علماری علماریاں سردی سردیاں کرسی کرسیاں یہ تتلی ہے یہ تتلیاں ہیں یہ روٹی ہے یہ روٹیاں ہیں یہ سواری ہے یہ سواریاں ہیں یہ بلی ہے یہ بلیاں ہیں کام آج کا ہمارا بہت زیادہ آسان تھا اور ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے کر بھی چکے ہیں اور آپ کو اچھے طریقے سے یاد بھی ہو چکا ہے آپ نے اس کو دوبارہ سے ریوائز کرنا ہے اگر ٹائم مل جائے ویسے تو ابھی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیے گھر میں آپ کو دوبارہ سے یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا سبق نمبر سترہ جیت مکمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ کل آپ کو اس کی ڈائری ملے گی ٹیسٹ کی اس لئے آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے ابھی سے دوبارہ ریوائز کر لیں بیسٹ آف لکھ سٹورنٹس اللہ حافظ